یہ نظارے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کے اس اچھے وقت کی یاد دلاتے ہیں جب یہ ملک دنیا بھر میں اپنی پہچان بنا رہا تھا اور اس کی ایکانومی انڈیا کے اسپاس اور کبھی کبھی تو اس سے بھی آگے نکل جا رہی تھی تو آخر ایسا کیا ہوتا ہے کہ یہی پاکستان ایک رول موڈرن اسٹریٹ سے صرف آتنگوات کا گڑھ بن کے رہ جاتا ہے آج ہم پاکستان کی اسی کہانی کو جاننے کی کوشش کریں گے اور اس کے لئے ہمیں اس ملک کے اتحاس کو اس ملک کی تاریخ کو بھی جاننا ضروری ہے انیس سو ستالیس میں جب انگریزوں سے ملک کو آزاد کرایا گیا تو جاتے جاتے بھی انگریز اپنا سب سے زہریلا وار کرنا نہیں بھولے اور اس ملک کو ایک دو جگہ نہیں بلکہ سیکڑوں تکڑوں میں باٹھ کر چھوڑ گئے اور اس سے بھی برا یہ ہے کہ دھرم کے نام پر اس دیش کے تکڑے کر گئے پاکستان جو بنا تو ضرور اسلام کے نام پر تھا مگر ہندوستان کے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اس کے حق میں نہیں تھی اور اس ٹونیشن تھیوری کی مخالفت مولانا ابوالکرام آزاد اور آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے علاوہ کئی بڑے بڑے سکولرز کی طرف سے گئی تھی یہ پاکستان جسے مسلمانوں کا ملک تو کہا گیا لیکن وہیں یہ غیر مسلم تو دور کی بات کبھی خود مسلمان ہی چین سے نہیں رہ سکے چودہ آگست انیس سو ستالیس کو انڈیا سے الگ ہو کر یہ ملک تو بن گیا مگر یہ وہ ملک نہیں تھا جس کی بات پاکستان تحریک کی نیو رکھنے والے چودہ رحمت علی اور اللہ میں اقبال کیا کرتے تھے یہ وہ سپنوں کا ملک نہیں تھا جہاں سب درم اور قوم کے لوگ سکون سے ساتھ رہ سکیں اس کی وجہ صرف یہی دی کہ ان لوگوں کو سائیڈ لائن کر کے انگریزوں نے اپنے مفادار اور پالتو جنہ کو اس ملک کا قائد آزم چن لیا تھا قائد آزم ایسے جن کے بارے میں ہم نہیں بلکہ ان کے گھر والوں اور دوستوں کا ہی کہنا تھا کہ جنہ تو مسلمان ہی کہے جانے قابل نہیں تھا جنہ کا بائیو گرافر اور قریبی دوست ہیکٹر بولی تو لکھتا ہے کہ جنہ کی فیوریٹ ڈش ہی ہمبرگر تھی جو ان کے میٹ سے بنی ہو اس کے علاوہ شراب کا بھی کافی شعور رکھتے تھے اور رہی بات نواز روزے کی تو اس سے جنہ کو کوئی دلچسپی نہیں تھی جب ان باتوں کے سامنے آنے پر بوال مچنے شروع ہوا تو پاکستان حکومت کی طرف سے بھتیری کوشش یہ کی گئیں کہ یہ باتیں ان کتابوں سے ہٹا دی جائیں مگر کسی طرح کے لالج جینے کے بعد بھی ایسا نہیں ہو سکا مجبور ہو کر جنہ کی اپنی بیٹی سے انہیں پبلی کے لیے ڈنائی کرنے کو بولا گیا مگر انہوں نے تو صاف منع کر دیا کہ یہ تو سچی ہے وہ اسے ڈنائی کیوں کریں گی یہاں تک کہ انہیں جان سے مار دینے کی دھمکیاں دی گئیں اب فاؤنڈنگ فاتر ایسے ہو تو دیش کا کیا ہوگا یہ تو آپ سمجھ ہی سکتے ہیں برا وقت تو جب ہی شروع ہو گیا تھا جب پارٹیشن کے بعد انینت لوگ مارے گئے اور اپنے ہی دیش اپنے ہی وطن میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے مگر یہ تو بس ایک شروعات ہی تھی آنے والا وقت اس سے بہت ختمناک ہونے والا تھا سب سے پہلے تو آزادی کے بعد ہی اکتوبر 1947 میں جب کشمیر ہندوستان میں شامل ہو رہا تھا تو یہ بات پاک آرمی کو کچھ حضم سی نہیں ہوئی اور اس نے خور انوالمنٹ نہ کر کے اپنے ٹرین کیے ہوئے قبائلی لڑاکیں یہاں بھیجنے شروع کر دئیے جنہوں نے کشمیر کا وہ حال کیا کہ تصور نہیں کیا جا سکتا کیا ہندو کیا مسلمان سب ہی ایک طرف سے مارے گئے اب راجہ ہری سنگھ نے ہوش میں آ کر ہندوستان میں آنا تیہ کیا اور یہاں سے مدد کی گوھار لگائی انڈین آرمی کے جوانوں نے بھی فوراں کروائی کرتے ہوئے ان آتنکی کو صاف کرنے شروع کیا اور ان کو کھدیڑتے ہوئے پورے کشمیر سے بہاں نکال دیا لیکن یہاں بھی یو این نے بیچ میں آ کر اس مدد کو آج تک کے لیے ملشا کر رکھا ہوا ہے پاک آرمی ہی وہ مین جڑ ہے جو پاکستان کی بربادی کے پیچھے ہے یہ امریکہ کا وہ ہتھیار ہے جسے امریکہ نے اپنی دوگلی پالیسیوں کو پورا کرنے کے لیے اس ایڈیا میں پال لکھا ہے ایک آپریشن سرچ لائٹ کو ہی دیکھ لیا جائے جس میں تین لاکھ سے لے کر تیس لاکھ بنگالی لوگوں کی جانے گئی اور وہ بھی کسی ہیں بس اپنا حقیقتوں مانگ رہا تھے اور اس کی انہی یہ سزا دی گئی یہاں ہی بتانا ضروری ہے کہ جب پاکستان کے دو حسطے ہوا کرتے تھے اور آج کا بغنی دیش ایسٹ پاکستان کہا جاتا تھا ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے رشتوں میں دوریاں تب ہی سے آنا شروع ہو گئی تھی جب جنہ کی ون نیشن ون لینگویج کی تھیوری کو زبردستی یہاں لاغو کیا گیا اور حکومت کی خلاف غصہ یہاں پکنا شروع ہوا مگر انیس سو ستر آتے آتے جب پاکستان کے پہلے جرنل الیکشن ہوئے تو نتیجے چوکہ دینے والے تھے ون سکسی سیون سٹ کے ساتھ بنگلہ دیش کی عوامی لیگ مجیب الرحمان کی اگوائی میں جیت درچ کر لیتی ہے اور یہ بات پاکستان کے رہ رہے ایلیٹس کو منظور نہیں ہوئی کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہاں سے کوئی آ کر ہمارے اوپر حکومت کرے چنانچہ یہ نتیجے رت کر دیے جاتے ہیں اور پاکستان آرمی انٹری کرتے ہوئے اپوزیشن نیڈر زلفقار علی بھٹو سے ہاتھ ملا لیتی ہے دیش میں مارشل لوٹ گلیر کر دیا گیا اور شروع ہوتا ہے انسانیت کا ننگا ناچ آپریشن سچ لائٹ مارچ نائنٹین سیونٹیون کو پاک آرمی کو بنگلہ دیش بھیجت آتا ہے جب امریکی پریزیڈنٹ ریچرڈ نکسن کو لکھتی ہیں تو وہ صاف منا کر دیتا ہے کہ ہمارا سپورٹ یہایا خان کے لیے ہے اب مجبور ہو کر انرہ گانی کو بھی ملٹری انٹروینشن کرنا پڑا اور ہماری آرمی نے بنگالی فریڈم فائٹرز یعنی مکتی واہنی کو ٹرین کرنا شروع کیا اور پھر ان کے ساتھ مل کر پاک آرمی کو بری طرح سے ہرا دیا اور بنگلہ دیش ازاد ہو سکا اب پاکستان کے لیے اس بے شربے سے ہار جانے کے بعد تو ضروری تھا کہ وہ پہلے کی طرح اپنی حالت کو صدارنے پر ہی دھیان دے اور جو ایکانومک بوسٹ ساٹ کے دشک میں دیکھنے کو ملا تھا اسے پھر سے شروع کرے مگر یہاں کی حکومت تو صرف اپنا اور اپنوں کا ہی بکاس کرنا جانتی تھی اس لیے 1977 کے آتے آتے سرکار فورن ایٹس اور امریکی ڈالرز کے بوش تلے دپتی چلی گئی بھٹو سرکار ناکام ہو رہی تھی اور ادھر اسلامی کا تروادی پارٹیا میدان میں آنے شروع ہو گئی سرکار کے خلاف پورٹس دیکھے جانے لگے اور بھٹو کو چیلنج کیا جانے لگا اسی سال الیکشن تو ہوتے ہیں مگر اپوزیشن لیڈر پھر دو قدری کا الزام لگاتے ہوئے میدان میں ڈٹی رہتی ہے اسی پولٹیکل انسٹیبلیٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چیف آرمی سٹاف جنرل زیاہ الحق پاکستان کے دوسری ڈکٹیٹر بن کر سامنے آتے ہیں چنانچہ الیکشن رت کر دئیے گئے اور دھرم خطرے مہینے کا نعرہ لگا کر عوام کا خوب چوک آٹا جاتا ہے اب زیاہ الحق دیش میں فورن ایرس لانے کے لیے امریکہ سے افغان وار میں ہاتھ ملا لیتا ہے اور یہاں شروعات ہوتی ہے پاکستان میں آتنگوات کی سرکاری فیکٹریس کی ڈالرز تو اس ملک میں آئے اور دیش کا تھوڑا بہت دیکھاس بھی دیکھنے کو ملا مگر آگے چل کر یہ چال ہی پاکستان کیلئے بہت نخصان دے ثابت ہوتی ہے اور جس پاکستان کو ویسٹ مرڈل اسٹیٹ کہا کرتا تھا وہی ویسٹ 2008 میں اسامہ بن لیڈین جیسے آتنگی کے یہاں مارے جانے کے بعد اسے ایک آتنگی سپورٹر دیش کیلئے اس میں ڈال دیتا ہے پوری طرح ٹیریڈس اسٹیٹ ڈکلیئر ہو جانے سے بس پاکستان تھوڑا سا بچ جاتا ہے صرف 1987 سے لے کر اب تک پاکستان میں ہوا آتنگواری حملوں میں ہزاریوں ماسوم لوگ اپنی جان گواں چکے ہیں اور مائنورٹیز کو تو چھوڑ دیجئے خود میجورٹی مسلم آبادی بھی اس اسلامی فینڈیمنٹلزم کا شکار بنی ہوئی ہے سکسٹی ایٹھ بلینڈ ڈالرس کا جو ایکانومک لاؤس ہوا وہ سب الگ ہے انہی آتنگی سادیشوں کے چلتے ہندوستان کو بھی بہت نقصان اٹھانا پڑا ہے چھبیس گیارہ اور دوہزار ایک میں پارلیمنٹ پر ہوئے حملے اس کی بڑی مثالیں ہیں اور کشمیر میں آئیس آئی اور پاک آرمی کی مدد سے انہی آتنگیوں نے ہمیشہ بہت نقصان کیا ہے آج تک بھی پاکستان صرف آرمی کٹرواد اور آئی ایم ایف کے لونز کے چنگل میں پھسا ہوا ہے والوچستان مومنٹ کو ظلم سے دبایا جا رہا ہے پولیٹیکل لیڈرز کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے مہنگائی سے پورے دیش کی کمر ٹوٹ گئی ہے پاکستان کی اس حالت کا ذمہ دار صرف یہی کٹروادی سوچ اور نیشنلزم کا نام لے کر عوام کو دھوکہ دینا ہے جسے اب عوام سمجھتو رہی ہے مگر ان کے سمجھنے سے کوئی فائدہ نہیں کیونکہ ان کی آواز کو یا تو اب دبا دیا جاتا ہے یا آواز اٹھانے والا ہی سسٹم سے غائب ہو جاتا ہے اس بارے میں آپ لوگوں کی کیا رہا ہے نیچے کمین کر کر ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں تاکہ آپ سے پھر ملاقات ہو سکے کسی نئی ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ جائے ہند